وَأَيْسَ وَن نَبِيُنَا مِن رَبِّهِ مَرَا نُفَرْ مارننگ کا ٹائم اور میرا بی پی تھا ون سیونٹی اور مجھے بلکل سر میں اتنی شدید پہنتی کہ بلکل ہوش نہیں تھا یقین کریں کہ میں کہتی ہوں کہ میرے سے آنکھیں کھل نہیں تھے رہی ہو گھر والے مجھے ڈانٹ رہے تھے کہ اللہ کے واسطے کوچھ کھاؤ گی تو آنکھیں کھلیں گی یہ ہے جی زہر کا ٹائم زبردستی آپ کو اپنی آنیاں کھولنی پڑتی ہے کیونکہ جمعہ کا دن تھا اور میں نے کہا چلو جن آئی دوئی کرتے ہیں اور کپڑے پیان کے نا نئے والے اور پھر عبادت کرتے ہیں تو سو میں آگئی ہوں ادھر اب جمعہ کی زہر کی نماز ادا کی ہے اور سورہ یاسین پانی سورہ یاسین کا میں آپ کو بتاؤں خدا نہ کرے کہ کسی کو مشکل ہے جو ورد والی یاسین ہے نا مبینو والی یاسین آپ تین جمعہ پڑھیں اور جس مقصد کے لیے پڑھیں گے نا اللہ تعالیٰ آپ کے وہ مقصد کو ضرور پورا کرے گا میں نے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد آج میں نے ناشتہ کیا ناشتہ کرتے کرتے میری گانکوں میں وڈے وڈے موٹے موٹے آنسو آگے کچھ نہ پوچھو میری پینوں منکوٹتنی پہی ہے لہذا جو میرے نہ لویا نا وہ توانو میں قصہ کہانی سنانی ہے اچھا جی ہونا کہا تھا تو صورتحال یہ ہوئی کہ بس کانی میری اتنی سی ہے کہ یہ ہے جی دوپیر کا ٹائم اور زہر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ ناشتہ بن رہا ہے بھا بھی گئی ہے جو جو اپنے چیک اپ کروانے کے لیے آج تھا فرائیڈے اور سی ایم ایچ میں ڈاکٹر ہوتے ہیں تو بھا بھی گئی ادھر چیک اپ کروانے کے لیے اور پیچھے پورا گھر ویلا بھاں بھاں کرے پانڈے مجھے دیکھے صفائیاں مجھے دیکھے سمجھ رہے ہونا تو سی ٹھیک ہے جدر میں دیکھوں کھلا رہا ہوں در دیکھوں کھلا رہا بستر سمیٹنے والے سب چیزیں مجھے دیکھ رہی ہیں گوڑیاں چاہ رہی ہیں میں ان کو گوڑیاں چاہ رہی تھی ٹھیک ہے بس چیزیں ادھر میں نے پہلے بنایا ناشتہ اور میں اور پیچھے ہنی تھے ہماری آنکھوں میں وڈے وڈے موٹے موٹے دونوں کی آنکھوں میں آنسو ایسے لگا کہ دنیا میں ہم دونوں ہی بڑے مظلوم ہیں اور پھر بعد میں میری بھا بھی آئی ہے یہ ادھر ہم میں ناشتہ کر رہی ہوں اور ساتھ میرے وڈے وڈے آنسو گر رہے ہیں اور میں جمعہ والے دن اللہ تعالیٰ کو کہہ رہی ہوں کہ یقین مانے دل سے کہہ رہی تھی میں نے کہا میرے پہوردیگار میرے پہ کیاندہ کارتا قیامت شاد اور عباد رکھی ہو رہے ہیں اکٹھیاں رکھی ہیں میرے مالک کون لوگ نے جیدے کہاں دینے سی الگ الگ رہنا یا سیپرٹ رہنا نہیں جی رہا جاندہ کلکل نہیں اچھا جی یہ تھا اثر کا ٹائم اثر کی ازانے ہو رہی تھی اور میں آئی کچن میں اور میں نے کچن میں دیکھا کہ کیا میں میں نے کیا دیکھ رہا تھا جو برطن ہے دونے والے وہ مجھے چانکیاں مار رہے تھے ہیں ایسے اچھل اچھل کے مجھے دیکھ رہے تھے کدھر بھی مجھے بڑا رونا ہوئے ہیں میں نے کہا امی کا گھرتی تھی ایک کی اندھر دو گیارہ اندھے نے میں نے کہا بابی ایک دن چھٹی لے کے کیا گئی ہے چیک اپ کروانے کے لیے پورا گھر ایسے درہم برہم ہوئے ہیں دو ہم لوگ مل کے باتیں کرتے رہتے ہیں ساتھ کام کرتے رہتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ آئے ہائے میرا دل لا جوازار اتنا ہوا نا کچھ گھر حالی حالی تھا اور میں نے کہا میں اور میرا بتیجہ اکیلے گھر میں تھے میں نے اس کو کہا ہنی اکیلے بندے کی کیا زینگی ہے کون لوگ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے کے لیے ہیں ہم تو دیواروں کو ٹکرے مار رہے ہیں صبح سے لے کی ابھی تک تو ویسے بھی رون کے انسانوں سے ہوتی ہیں یقین مانے باقی تو یہ دور دیوار اکیلے ہونا تو انسان کو کٹنے کو دورتے ہیں اپنی اپنی عادت ہوتی ہے سارے گھر کی صفائی کرنے کے بعد آج میں نے سیحن باہر جونسہ ہے وہ اپنا گیٹ کے باہر نہیں میں نے واج کیا کیونکہ جمعہ شریف تھا اور سارے نمازی جونسے وہ جمعہ کے لیے جائیں گے اور پانی کی چھینٹے جونسی ہے وہ پڑھیں گی نمازیوں کے اوپر تو مجلعہ تلہ سے بہت ہو فاتح ہے جب ہم نے مارجہ نے اپنے عمالوں سے بخشے جانا کسی آل اولادیں کسی نے بھی دعا نہیں مانگنی میں آپ کو سچی بات بتاتی ہوں اپنے لیے کچھ کر جائیں اپنے لیے یہی ہے جورہ جپہ ہمارے لیے اگر آپ کہیں کہ آپ کی اولادیں آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھائیں یہ سب بولی باتیں ہیں اپنے گریبان میں ہم جان کے دیکھیں تو ہم اپنے ماں باپ کو کتنا کو یاد کرتی ہیں ریالیٹی ہے لیکن ہے کروی بات تو ادھر میں نے ہنی کو بھی نہیں پسند کیا کہ آج میں اس کوکوں کے بائے ذرا وائپر لگا دو مجھے بھی ترس آئے اس نے بھی جمعہ ادا کرنے جانا تھا تو کوئی چھینٹ اس کے اوپر پاٹ جاتی تو اللہ کے حضور میں کیس گناہ گار بندی آگئی سو گناہ ہم کرنے والے لوگ اور اللہ کے حضور میں یہ بھی گناہ ہو جاتے ہیں بچے نہ چاہیے عمر کے جس حصے میں ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اللہ تعالی سے اب توبہ معافی کریں تو یہی کہتی ہوتی ادھر میں بنانے لگی تھی جی شام کا کھانا ہمارے گھر میں شام میں ہنڈیا بنتی ہے تو یہ میں نے لیا پیاز اور دھورا سا آئل ڈالا اور اس میں اس کو میں کروں گی فرائے ٹھیک ہے کیا بننے لگا ہے دیکھئے گا آج بننے لگا ہے آلو اور بینگن میں بناتی ہوں زیادہ نیو سٹائل سے بینگن ویسے بھی بہت زیادہ گھرم ہوتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس میں لسن اور ادر کا استعمال نہ کریں بینگن کو میں نے اوپر سے چھیل دیا پیل کرنے کے بعد اس کے جتنے بھی وہ اوپر سے چھیل کرنا وہ رموو کر لیے اس لیے یہ چٹا گورا نظر آنے لگا ہے آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ اس نے موڈگر لگا کے یا فیر لبلی لگا کے چٹا گورا ہے بقاعدہ سے اس کو چھیل آ گیا ہے ٹھیک تو یہ دیکھیں میں نے پیاز لیا اور آئل ڈالنے کے بعد اس کو میں کروں گی تھوڑا سا ہلکا ہلکا سا فرائے آج ہنڈیا پکے گی لائف بلکل آپ کے سامنے پکے گی ساتھ کریں گی دل دیاں گلنا دل دیاں گلنا دلانچی رہن دو یقین مانے میں ایک بدنی کا سوال کا جواب دینے لگی ہوں میڈم جی تسی بڑے خوش رہن دے انہوں نے دوسری دفعہ کا تسی بڑے خوش رہن دے ہائے ہائے کو جنہا پوچھو جنہا پوچھو گے نا انہی بندہ جلینا ٹوٹ جاندہ ہے سمجھے کہ کئیوں میں آپ کو شارعہ دوں تو سمجھے کہ کئیوں کو اپنے دکھ چپانے میں بہت ایکسپورٹ ہوتے ہیں ان میں صرف رسطہ اگر فرسٹ کہیں نا آپ اے پلاس 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 جس کو مارکس نے ان میں سے میں ہوں ٹھیک ہے میں اپنے گم کو شو آف نہیں کرتی میں اپنے گم کو اپنے اندر رکھتی ہوں اور بس دوسروں کی طرف جیتی ہوں اور یہ دیکھے ایدھر میں نے میرے جو میں نے آئل میں اس کو فرائی کر رہی تھی کہ یہوں کا موں کالا سیاہ ہو گیا ہے میں کہتی ہوں کہ میں تو اگلہ ہی کر دی رہ جانی اور میری ہانڈی جلی یہ جل 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 میں کو کون کون نہیں جال دا وہ کو اتھے تھے ہانڈی بھی سار سار پہن رہی پھر میں کہاں گی فلان سار دا فلان سار دا یقین ماں نے آج ہی ساتھ ہوا کہ کلہ بندہ گھر میں زلیل ہو جاتا ہے اس کو ہر کام کرنا پڑتا ہے پوٹھا بھی سدھا بھی چھوٹا بھی بڑھا بھی ہیں جب بندے دو ہونا تو پھر بندہ رال مل کے کر لیتا ہے میں کہتی ہوں آج میں صبح سے لے کے شام تک میری متوجی گئی تھی ہیں میں کہتی ہوں کچھ نہ پوچھو کچھ نہ پوچھو کوئی حال ہی نہیں میرا تو میں میری گھر با بھی آئی میری آنکھیں سوج ہوئی کہنے لگی کہ آپ روئی ہوئی ہیں میں نے کہاں یقین مانے آج مجھے زندگی میرا احساس ہوا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے سے دے تندرستی دے اور اس گھر کی بادشاہت اور اس گھر میں مثلا کہ میرا روب اور بادشاہت جو ان سے وہ تمہاری وجہ سے ہی ہے جب گھر کی بہویں ہوں جن کا اصلی گھر ہے ہم تو بیٹی ہیں جن کا اصلی گھر ہے وہی خوبصورت لگتی ہیں وہی اچھی لگتی ہیں پتہ نہیں کون سی نندے ہیں جو اکر کے اور چوڑی ہو کہ گھروں کو کیا کہتے ہیں ایسے کرتی ہیں ہم تو ان بہنوں میں سے جو اپنے آویروں کو اور اپنے بھابیوں کو دیکھے خوشی دیکھے تو دل جون سے وڈہ ہو جاتا ہے اگر ان کو تھوڑی سی پریشانی ہو اور میرے جون سے پہلے رونے نکل جاتے ہیں ادھر بن رہے ہیں جی زیرے والے مزے کے رائس میں نے زیرے کو اس کے اندر آئل کے اندر کر کر آیا اور دو ٹوماتر لیے اور دو تین ہری میں چلیں اور ٹوماتر کو میں اس کے اندر فرائے کروں گی پانی نہیں آئیڈ کروں گی اس کے ساتھ ہی جائے گا میں نمک آئیڈ کروں گی اس کے اندر نمک آئیڈ کرنے کے بعد پانی ڈال دوں گی اور مزے کی بات بتاؤں اس کے اندر یہ آپ اوپر یہ فیش جونسی ہے وہ آپ کر رہے ہیں فیش نہیں ہے اس میں یہ جو چھلکی ہے ٹوماتر کی اس کو آپ نے فٹا فٹ کرنے ہیں اور سوٹ دینے ہیں جن کی بھی کپتیاں ساسیں ہیں ڈاڑیاں ڈاڑیاں ساسیں ہیں اور نہیں پسند کرتی ویسے بھی یہ چھلکا جونس ہے وہ نہ تو اس ٹومک میں جا کے گلتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے ذائقہ تو نہیں کر چکا ہے چپ کر کے کھمکھیر کے ساتھ یہ اوپر جو تیر نہیں ہے نا یہ ان کو نکال کے بار وہ سوٹ دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کوئی مانتا ہے کہ یہ ٹوماتر اور پیاز میں اور زیرے میں بنے ہوئے چاہوالا اس کا ٹیسٹ اتنا مزے کا ہوتا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اگر بنا رہے ہوں گے نہ دس ہمسائیوں کہ اس کی اوشبو آئے گی پاتا نہیں میرے ہمسائی اینو آئی ہے کہ نہیں آئی چلو آئی بھی ہوئے گی تک کی فرق پیندہ ہے کوئی ریسپی دیکھیں گے اور بنائیں گے اور ضرور بنائیں گے اور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے یہ درجی میرے پانی ہے جی زیرے والے اور ٹوماتر اور اس کے رائسمن اس میں ویسے تو لسن اور ایدرک کا جب آپ استعمال کرتے ہیں اس میں تو بڑا مزہات ہے لیکن وہ ہم بناتے ہیں جب ہم چنے کی دال بنائیں تو اس پہ ہم نے کیوں نہیں ایدرک اور لسن کا استعمال کیا کیونکہ پٹھے پہلے بھی گھرہ ہیں بہت زیادہ پٹھے سمجھتے ہیں بینگن بینگن کی تصیر گرم ہوتی ہے اوپر سے گرمی اوپر سے بیپی تیز ہیں تو گھر والوں نے کہنا تھا پٹھے کام تو مود کرتی تو پھر کیا کریں لے جی میں چاول بناوں تو اکثر ان میں یہ دیکھیں اتنے سلوک سے رام سے مل جل کے بیٹھ جاتے ہیں بابی چاول بناے سپرر 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 ہیں الگ الگ سونا سونا میں چاول بناوں وہ زیادہ گھل جاتے ہیں اور سلوک کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کیا اس کو کہتے ہیں پپا ٹائپ تو نہیں بناتی لیکن زیادہ گھلا دیتی میں چاولوں کو ادھر میں انجوائے کروں گی جی آلو اور بینگن کو اپنے ہاتھ کے ساتھ اور دعا منگیا کرو اللہ سیران دے سائی اور جینا نہ کران دیا رونکہ نے رب بنان عباد دو شاد رکھے چاہے تاڑے پین پرانے دیورانیاں جی ٹھانیاں نے کہ کوئی بھی یہ رشتہ ہر رشتے دی قدر کرو اللہ پاک دی ذات انہوں صدا سلامت رکھے کار کراوالیاں دے نالون دے جی باقی درو دیوار جی چیزان جی اور یہ بول دیاں نہیں ہے انسان نہ دے نال کران دی جی ریئے نا رونکن دی ہے تے مالک جی میرے پیکیاں دا ویکار صدا ساتھ تاک قیامت عباد رکھی اور قدر اللہ نے تتیواوی نہ لائی میرے ویرانوں ہی اور دیکھا نہ لیں میرے دوستانوں ہی اور میرے ویرانوں میرے پیانا ہی اپنا تیان رکھیو اللہ حافظ